یہ بند تھا یعنی اس میں ایک طرح سے سٹور روم رکھا ہوا تھا ہم نے یاد شاد سے صفائی شروع ہوتی ہے تو بہت اچھی سی ہو جاتی ہے پھر یہ دیکھیں ہاں واقعی کچھ ساف ہو ہی رہا ہے دیکھ سکتے سارا کچھا لگ گیا ہم ذرا کم کم لیتے ہیں اچھا جی یہ ہو گیا تھوڑا سا لیں جی زیرا تھوڑا سا اس کو اچاری پلیور دینے کے لیے یہ ہے میتھی دانا اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو زی ورلڈ ویلکم بیک ٹو آر چینل تو کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں مارننگ سے اور مارننگ میں ابھی بجے ہیں بارہ اور اس کے بعد ابھی میں جو ہے نا اوپر آئی ہوں اوپر میں نے آج جو کام کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آج میں نے یہ والا روم تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ ہمارا روم جو تھا یہ بند تھا یعنی اس میں ایک طرح سے سٹور روم رکھا ہوا تھا ہم نے جو ایکسٹر چیزیں دی جیسے سیڑھی ہے بچوں کی ٹرولی ایکسٹر ہو گئی ہے یہ اور یہ سارا شاپ کا جو کس سمان تھا یہ بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ میرا پرانا فرنیچر ہے تو یہ ایزا سٹور روم چل رہا تھا اب تک لیکن آج میں نے اس کی تھوڑی سی لک تبدیل کرنی ہے بلکہ نقشہ ہی تبدیل کر دینے والی ہے اس کی اچھی سی صفائی کروں گی کیونکہ اس کو میں جو ہے نا اپنا تھوڑا سا جو ہے نا ورک پلیس بنانا چاہتی ہوں میں جو اب تک آپ کے ساتھ شاپنگ وغیرہ کے ویڈیوز شیئر کرتی رہی ہوں اس کے پیچھے ایک راز ہے کہ میں شاپنگ کرتی بھی رہی ہوں جو جو جیزیں مجھے چاہیے تھیں کچھ تو میرے پاس گھر میں تھی اور کچھ مجھے چاہیے تھا تو وہ میں ساتھ ساتھ لیتی رہی ہوں ابھی آپ کے ساتھ میں نے کوئی ہال بھی شیئر نہیں کیا ہے تو میں یہ کمرہ اس لیے ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ یہ ایک الگ سا سپیس ہوگا دوسرا ہے اس میں باہر سے روشنی آتی ہے یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہے اس میں تو میں اپنا جو ڈریس ڈیزائننگ کا ہے کام اور آپ کے ساتھ میں نے جو سٹیچنگ ٹپس وغیرہ شیئر کرنے ہیں ڈیزائننگ ٹپس شیئر کرنے ہیں اور اپنے ہال وغیرہ شیئر کرنے ہیں اور بھی جو کچھ مجھے آتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ تو اس کے لیے مجھے سپیس چاہیے تھا تو وہ سپیس جو ہے اب میں اسی ایریا میں بناوں گی اور یہ ایک طرح سے میرا سٹوڈیو ہوگا ورک پلیس ہوگا تو میں اس کو ابھی اچھے سی کلین کرنے والی ہوں ریڈی کرنے والی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جی یہ کیا تھا اور اب یہ کیا بن گیا ہے آچھا جی میں ایک اوبرویو دے دوں آپ کو یہ پورا اس طرح سے ابھی اسی کلیننگ بھی نہیں ہوئی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں جالے والے سب لگے ہوئے ہیں کیونکہ بند رہا ہے نا کھرکی میں نے ابھی کھولی ہے ہوا آنے کے لیے ایک سیڑھی وغیرہ میں نکال دوں گی یہ ٹرولی میرا خیال ہے کہ میں واش کر کے نا اس کو بھی نکال دوں یہ میں جالوں کے لیے برش لے کے آئی ہوں بڑے والا بڑا آڈنڈا ہے اس کا تو اس سے آسانی سے ہو جائیں گی یس آپ کو جالے دکھاؤں یہ دیکھیں یہ جالا لٹک رہے نا اس کو ساف کرتے ہیں یہ اس طرح سے چھت سے صفائی شروع ہوتی ہے تو بہت اچھی سی ہو جاتی ہے پھر یہ دیکھیں جالی کس میں زیادہ ہو گئے ہیں واقعی یہ دیکھیں چلیں میں فٹا فٹسی کے سارا کرتی ہوں اور پھر آپ کو ساف والی چھت دکھاتی ہوں ایسے ہی کروں گی سپ زیٹ میں یہ ہے اچھا دیواروں میں بھی آکھ میں دیکھا کتنا مٹی وغیرہ دھول وغیرہ گری ہے میرر ہے اس کو تارتی ہوں یہ دوسری کمری کی طرف ایک ونڈو لکھ لی ہے اور ساری میں صفائی کرتی ہوں پھر آپ ساتھ شیئر کرتی ہوں ہنجی تو اوپر سے تمہیں نے ساف کر لیا بلر کیوں ہو رہا ہے اچھا اوپر سے ساری چھت میں نے اچھے سے ساف کر لی زگزیٹ کر کی اس کونی تک گئی پھر وہاں سے بلر کیوں ہو جاتا ہے اچھا یہ اب کیمرہ بھی جو ہے نا میری محنت کے ساتھ وہ کر رہے غدداری کر رہے میری محنت نہیں دیکھنے دے رہے اچھا وہ وہاں سے جو ہے نا وہ دیوار میں سے جو ہے نا ڈسٹمبر اکھڑ رہا ہے تو وہ بھی ساف کر دیا ہے جالے والے سارے اتر گئے ہیں جالے ہی نہیں میں نے یہ دیکھے پورا ڈیوائیڈر بھی خالی کر دیا ہے اور علماری تو اللہ ہالی ہے اور اس کے اوپر کا حصہ میں نے مکمل ساف کر دیا دیواریں ساف کر دی یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں یہ دیواریں ساف کر دی اچھی طرح سے شیشہ آپ کو دکھایا تھا یہ بھی ساف ہو گیا ہے کھڑکی بھی ساف ہو گئی ہے اور ہمارا یہ دروازہ بھی ساف ہو گیا ہے کچھ کچھ ابھی گلہ کپڑا نہیں لگایا ہے کیونکہ پھر ابھی تو اور مٹی اڑنی ہے نا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے برطن بیجنے والے نہیں ہیں یہ نا یہ کروکری کی شاپ ہے یہ میرے برطن ہے اور یہ اچھی خاصی مٹی سے بھر گئے ہیں کیونکہ غیر سے بات ہے سٹور روم میں رکھے ہوئے ہیں تو اس لیے رکھے ہیں کہ میرے پاس جو یہ والی علماری ہے نا جو برطنوں کی تھی اس کے سامنے والے شیشے تو حضبن نے پہلے ہی اتار دیئے تھے حالانکہ وہ بلکل ٹھیک تھاک تھے کوئی ٹوٹے ہوئے نہیں تھے لیکن ان کو ڈر تھا کہ بچے ہیں تو کہیں بال وال لگ گیا کچھ لگ گیا جب ہم اس کو یوز کر رہے تھے تو انہوں نے اس وجہ سے ہوتارے تھے کہ بچوں کو شیشہ نہ لگ جائے تو پھر یہ برطن رکھنے کی میرے پاس یہی واحد ایک علماری ہے نیچے میرے پاس برطنوں کی کوئی علماری ہے نہیں کچن میں اتنے برطن میں رکھ نہیں سکتی ضرورت کے برطن رکھے ہیں تو اس لیے یہ علماری ابھی بھی جو ہے نا اسی وجہ سے رکھی ہے کسی کدی نہیں ہے کیونکہ اس میں میرے یہ برطن جو ہے نا یہ مہمانوں کے ٹائم پر جو کام آتے ہیں تو یہ دو تین سیٹ ہے دو ڈینر سیٹ ہے اور ایک ٹی سیٹ ہے جب میں پورے واش کروں گے اور ایک یہ ڈونگا سیٹ ہے جس کے ساتھ ایک کولر ہوتا ہے جو ابھی مٹی سے اٹے پڑے ہیں وہ دو ڈونگے ہیں جس کا تیسرا ڈونگا ختم ہو چکا ہے استعمال ہو کے تو یہ سارے برطن پھر میں سٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی ابھی سارے مکس اپ ہے اور یہ میں نے سارا خالی کر دیا ہے اور صفائی نے چل رہی ہے زور و شور سے یہ میں نے اوپر سے خالی کر دیا ہے لیکن ابھی نیچے والا سمان باقی ہے وہ میرا چولا جو پہلے سے آپ کو پتہ ہے اچھے یہ کھڑکی میں نے اوپر سے تو صاف کر لی باہر والی جگہ بھی اچھی سی کر لی جدنہ ہو سکتا گرل لگی ہے نا فکس تو اس وجہ سے یہ مٹی دیکھیں میں نے کہا میں آپ کو یہ دکھاؤں اتنی مٹی جو ہے نا یہاں پر آئی ہوئی ہے اور یہاں کوئی برش اور کوئی دوسری چیز تو جا نہیں سکتی تو اب نے اس طرح سے جو ہے نا اس کو صاف کرنے لگی ہوں یہ ایسے صاف ہوگا اور یہ مٹی دیکھ سکتے ہیں کتنی مٹی یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے یہ سارے صاف کر لیے ہیں جہاں جہاں مٹی لگی رہی ہے میں ادھر دیکھنے لگتی ہوں پھر کیمرہ جو ہے نا موکر یہ اور ہی ہوتا ہے اچھا جی اس کو اچھی طرح سے واش کر کے واش تو بات میں کروں گی پھلال تمہین کی میرا خیالے کپڑوں والا برش لے آتی ہوں ارے اس آپ کو تو دکھایا ہی نہیں مٹی میں نے اڑا دی ہے لیکن ابھی بھی ہے میں کپڑوں والا برش لاتی ہوں یہ شاید کام اسی سے ہو یہ والے برش کا دیکھتے ہیں اس سے کتنا ساف ہوتا ہے جب بار بار کیمرہ بلر ہو جاتا ہے اس سے مجھے بڑی چھڑو اور یہ کیونکہ میں کام کی طرح فوکس کرتی ہوں تو میرے کیمرے کو فوکس ہی نہیں ہوتا اور پھر آپ کو سی دکھانا بھی جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہاں واقعی کچھ ساف ہو ہی رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو کھونا ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں فینیلی خالی ہو گئی دیا موہ میں تو چڑے گئی لیکن فوک مارتی ہوں ڈریل کا کام ڈریل نہیں پتہ نہیں کونسی مشین ہوتی ہے جس میں ہوا ہوتی ہے بھول گئی بھول کہہ رہی ہوں بلور بلور والا کام موہ سے کرتے ہیں ہوئے ہوئے اب دیکھیں کافی کافی پرین ہو گیا ہے چلیں یہ وینڈو بند تھی پھر بھی اتنا حال برا ہے کہیں کھلی رہ جائے تو پھر کیا ہو گیا ٹھیک ہے جی میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو دیکھاؤں کی کیسی صفائیاں ہو رہی ہیں یہ میں نے کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بھرا ہوا تھا پورا مٹی سے اچھا یہ جیسے برتن برتن آپ کو ظاو کر کے دیکھاؤں یہ دیکھیں مٹی دیکھ رہی ہے جب برتنوں پر اتنی مٹی ہے کلر کلر اوپر پڑا ہوا تھا نا یہ دیکھیں تو ان کے اوپر اتنی مٹی پڑی ہے یہ ادھر ٹاپ پہ پڑا ہوا تھا تو ادھر کتنی مٹی ہوگی ہے تو جہاں اب یہ میں نے سارے ساف کر دی ہیں اب اس کو میں دوبارہ سے زوم آؤٹ کروں یہ چیز بھی بھول جاتی ہوں اکثر یہ بھی سارا میں نے کر دیا ہے کپڑا ابھی تک اندر رکھا ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے صفائیاں تو چلو جی یہ برتن تو سارے واش ہوں گے باہر نکلے گی یہ چرپائی اس کے بعد پھر میں ان کو پہلے کمرہ اچھے سے ساف کر کے واش کر کے پھر اس کے بعد یہ برتن لاؤں گی پھر سیٹ کروں گے پھر آپ کو دکھاؤں گی داہے بگاہے میں جو بریکی بریکی والی صفائی کروں گی اب وہ آپ کے ساتھ چھٹ چھٹے کلپ دکھاؤں گی ہم جی تو کلیننگ ساری ہو گئی ہے اوپر سے نیچی تک کلپ دیا ہے اور اب جو ہے نا سوک گئے ان کا پوچے لگا لوں چلیں جی بہت اچھی طریقے سے کلیننگ ہو گئی ہے برطنوں کے بار یہ ہے پھر اس کے بعد برطن دونے ہیں اس کے بعد بتن دونے ہیں اس کے بعد پھر ہیں جب برتن سوک جائیں گے وہ یہاں کی سیٹنگ کریں گے دیکھ سکتے ہیں فرش نکلا ہے پہلے فرش کا پتہ نہیں چل رہا تھا مٹی کے اندر کہ فرش بھی یہاں پہ کوئی ہے کیا ہے یہی لہی ایک سے تھی سارا پچھا لگ گیا انڈ بے موسیقی 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 نیچے چلتے ہیں موسیقی تو نیچے کا سین کچھ یوں ہے کہ میں بنانے لگی ہوں آج عربی کیونکہ عربی بچوں کو بھی پسند ہے تو ہم بڑے تو کھائی لیتے ہیں ہمیں بھی اچھی لگتے ہیں اور بچے جو چیز کھائے نا وہ چیز بنانی تو لازمی ہو جاتی ہے بندے کی محنت پوری گو جاتی ہے ویسے تو کچھ نہ کچھ ایکسٹرہ الگ سے ان کے لئے بنانا ہی پڑتا ہے کیونکہ بچے ہمیشہ سبزی میں نخرے کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھاتے ہم وہ نہیں کھاتے چلے ہر اس کی بڑی آسان سی ریسکی ہے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں ٹوماتر پیاز لسن ادھرک سب میں نے اچھے طرح سے بلینڈ کر دیا ہے مسالہ ہو گیا تیار اور اب اس کو میں گرم تیل میں ایڈ کرنے لگی ہو اور اس کی اچھی سی بنائی کرنی ہے بنائی کے فل فوکس کرنا ہے کیونکہ جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی اچھا سالن کا ٹیسٹ آئے گا اور جو عربی ہے ان کو میں نے پہلے سے تھوڑا سا بوائل کر لیا ہے بہت زیادہ میشنی ہونے دینا ہے اتنا بوائل ہو جائے کہ چلکا اس کا نرم ہو جائے اور وہ آرام سے اتر جائے گا جیسے آپ ہاتھ میں چلکا اس کا پکڑیں گے تو عربی جو ہے وہ پڑک کے باہر نکل جائے گا اتنا جو ہے نرم ہونا چاہیے تو آپ کی جو میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیں کہ جب میں کچھے عربی چھیلتی ہونا تو میرے ہاتھوں میں اچھنگ ہوتی ہے خارش شروع ہو جاتی ہے عجیب سے الاجی رائب کے ہو جاتی ہے تو مجھے آلو چھیلنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے دکت ہوتی ہے تو اس لئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے آلو نہیں آربی تو آلو تمہیں آرام سے چھیل لیتی ہوں آربی کو چھیلنے میں یہ پرابلم آتی ہے کافی سارے لوگوں کی ویڈیوز میں بھی میں نے دکھا ہے کہ یہ پرابلم آتی ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ تھوڑا سا بوائل کر لیں اور اس کے بعد اس کی چلکے کو اتار لیں اگر آپ تھوڑا سا ایکسٹر بوائل کر لیں آپ جیسے دیکھیں ہاتھ کے دبانے سے دب نہیں رہا تو یہ دیکھیں میں ابھی بغیر کوئی چھری لگائے یہ چلکہ آپ کو اتار کے دکھانے لگی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چلکہ بڑی آرام سے آسانی سے اتر جاتا ہے بغیر ہاتھ لگائے اچھا جی یہ جو تھوڑا سا رہ گیا یہ بھی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ہاتھ میرا ایک ہے آپ کے تو دونوں ہاتھ ہوں گے ہاتھ میرا ایک نہیں ہے ایک ہاتھ میں میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اس لیے کام کرنے کے لیے میرا ہاتھ ایک ہے تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے لیکن پھر میں نے صاف کر کے دکھا دیا ہے بہت آسانی سے یہ صاف ہو گئے ہیں ہر بھی ہمارے اور اب میں اس میں جب مسالے وغیرہ ڈالوں گی تو وہ تو میں آپ کو الگ ہی بتاؤں گے لیکن یہ ہے کہ اس کا جو مین حل ہے آسان والا حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیں تو آپ کے اس کی کاٹنے سے اور چھیلنے سے جان چھوٹ جائے گی اور آپ کے ہاتھوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے ہیلڈی سبزی ہے بنانی بھی چاہیے اور میں تو ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ پسندیدہ ہونے کی وجہ سے بھی بناتی ہوں تقریباً ویکلی ہی بنتی ہے ہمارے گر میں تو بس یہی میری لیے سب سے بڑی پرابلم تھی سب سے بڑا چیلنج تھا جو ٹماٹر روپیاس کا پیسٹ تھا وہ تقریباً جو ہے نا بن چکا ہے اور اس نے تیل چھوڑ دیا ہے اب جائیں گے اس میں کچھ مسالے ہمیلہ تھوڑا سا تیز کرتے ہیں مسالوں میں جائیں گے لال مرچ پاوڈر خس بے زائقہ ہر کسی کا اپنا ہم نے ٹیسٹ ہوتا ہے ہم ذرا کم کم لیتے ہیں اچھا جی یہ ہو گیا تھوڑا سا لیں گے زیرا تھوڑا سا اس کو اچاری پلیور دینے کے لیے یہ ہے میتی دانا تھوڑی سی سان یہ سارے اچار کے مسالے ہیں یہ والے جو جو تین مسالے ہیں یہ 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 اور یہ اچھا یہ کالی برچ نہیں ہے یہ ہے رائی دانا اچھا یہ چلا گیا اور اب ان کی تھوڑی سی کریں گے بنائیں اور اربی کو میں نے چھٹا چھٹا کٹ لیا ہے آپ کو میں نے پہلے دکھائی دیا تھا چلی کا بہت آرام سے اتر چکا ہے اور جناب تھوڑا سا مسالوں کو مزید بھونتے ہیں نمک ابھی میں نے نہیں ڈالا ہے ہاں جی کیسا گیم رہا آپ لوگوں کا مزہ آیا گراؤن میں ایسا بھول کھیلا ہمیں آج اچھا وہاں بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ ہم نے کھیلا اچھا بڑی بھول بڑی ٹیموں کے ساتھ موقع ملا دول مارے بڑی ٹیم کے بارہ بندے ان کی ٹیم کے بارہ بندے واو اس کا مطلب آج آج زبردست گیم ہوئی ہے آپ کے آج کھانے میں تمہارا فیوریٹ کچالو عربی عربی کچالو اچھا جی جن کو گریوی پسند نہ ہو تو یہ دن ہے اور مسالہ بلکل رڈی ہے عربی بلکل دن ہو چکی ہے تو بس اس فارم میں کھایا جا سکتا ہے ویسے مجھے بھی ایسا ہی پسند ہے لیکن چونکہ بچوں کو گریوی والا سالن پسند ہے تو اس لئے میں تھوڑی سی اس میں گریوی کروں گی گریوی والے کا بھی اپنا ہی ذائقہ ہے اور اس بنے ہوئے کا بھی اپنا ہی ذائقہ ہے دونوں لا جواب ہے یہاں پر ایک ہیلڈی ٹپ شیئر کروں گی نمک جو ہے وہ اگر آخر میں ڈالا جائے تو کم سے کم یوز ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا نمک پورا بھی لگتا ہے اور اگر شروع میں ڈالا جائے تو زیادہ یوز ہوتا ہے اور پھر زیادہ نمک کھانا اچھا نہیں رہتا اس لئے کہ وہ نمک ایبزورپ زیادہ ہو جاتا ہے تو جی سالن کو دینے لگے ہیں فائنل ٹچ دنیے کا اور ہری مرچوں کا سالن ہمارا ہو گیا ہے تھوڑی سی میں نے گریوی رکھی ہے اس میں کیونکہ بچوں کو یہ گریوی والا ہی پسند آتا ہے جیسے کہ آلو گوش پسند آتا ہے گریوی والا اس طرح سے جو بھی گریوی والے جو ہے نا سالن ہوتے ہیں یہ میرے بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو تھوڑی سی سلی میں نے گریوی رکھی ہے گاڑی سی ہوتی ہے اس کی گریوی اور یہ بہت لذیذ اور لا جواب سالن بنتا ہے اب لنکھ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک دینا ہے تو یہ تجی آج کا ہی ویلوگ آئی ہوب کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دھیر سارا خیال ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ